موسیقی 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 ایک جوٹ موسیقی بہت خوب یعنی حسنا موسیقی میں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا گیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے کہ جاتی تھی کیس طرح اپنے لوگوں کے لئے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لئے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردراج میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو ڈھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گستا آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ انڈیو نائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھی جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لینائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا گناہ بنا لے گا پجاری اس کی سارے بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے توفے میں کیا لائے ہو لینائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لینائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا لینائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کی لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لینائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لینائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لینائیڈس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں کی وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچیں گے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سنچیں گے آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لینائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا ایسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لئے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لونیڈیس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لونیڈیس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لونیڈیس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلواری کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کی وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جنرل لونیڈیس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لونیڈیس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے سبھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لونیڈیس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی رواست تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لونیڈیس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لونیڈیس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست اور تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اسے وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کت نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بھادوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لونیڈیس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کھڑے نہیں ہو سکتے لونیڈیس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے اس کی باتیں سن کر لونیڈیس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لونیڈیس کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپائی بھیجتا ہے سپائی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپائیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج کچھ چانور بھیجتا ہے پر لونیڈیس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپائیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آدمی آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رہم ہے نا جس سے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لونیڈیس کے پاس اس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس پر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تبیہ اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو وہ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوپر راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ رہا تھا کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس بھی اپنا ہتیار راجہ کی طرف پھیکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے لگے اپنی جیت کے جذبے کے ساتھ شہد ہو جاتے ہیں وہ ساتھی جس کو لیونیڈیس نے اپنے لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپاہیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کہ اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے وہ اپنے راجہ کولینیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے میں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب ساتھ سال کا ہوا تھا اس کی ٹریننگ کو شروع کر دیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سکھا جاتی تھی کہ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لیے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لیے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو ڈھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بے ذاتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ لونائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپاٹا کا ایک دیوری واز تھا اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھیں جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لینائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی ساری بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے تحفے میں کیا لائے ہو لینائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لینائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لینائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کے لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لینائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لینائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڑ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لینائیڈس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کی باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لینائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجلہ کا سامنا کیسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھی تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہی کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تب ہی ایک آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تب ہی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا حتی کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوارے کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک طوفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک طوفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جنرلیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اسے بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی ریواز تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست اور تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہدوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہدور ہیں لیکن تم میرے خلاف کڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہدور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لیونیڈس کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپائی بھیجتا ہے سپائی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپائیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج اور کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈس کے ساتھ ہی سبھی کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپائیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آدمی آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رحم ہے نا جسے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تبھی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تبھی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوپر راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھگ جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کے جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ہی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماں لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپائیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے ہوئے اپنے راجہ کو لیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں اس پارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا گیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا اس پارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے خیجہ دی تھی کی کس طرح اپنے لوگوں کے لیے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لیے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے ہمارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارڈا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت دوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لیے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو ڈھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ ان لونائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک نیٹیوی ریواز تھا اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھی جو گوٹ کا میسید لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لونائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی ساری بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے توفے میں کیا لائے ہو لونائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا جسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لونائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گارڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لونائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کے لوگ آجاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لونائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لونائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لونائیڈس واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لونائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا کیسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہت دور تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے پاس سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوارے کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جن لیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنی سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا قب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی رواست تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست اور تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو دل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری فارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہدوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہدور ہیں لیکن تم میرے حلاف کھڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہدور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے گی اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لیونیڈیس کی باتوں پر بہت گھسا آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بھیجتا ہے سپاہی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپاہیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈیس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آج میں آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رہم ہے نا جسے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لیونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کی وہ اپنے راجہ لیونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی صبح راجہ راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اپنی جیت کے جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماں لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپائیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے وہ اپنے راجہ کو لیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ہمیں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں اس پارٹر کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کی ٹریننگ کو شروع کر دیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا اسپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سکھائی جاتی تھی کہ اس طرح اپنے لوگوں کے لیے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کی امتحان کے لیے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت دوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دیتا کیونکہ لونائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پر پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپاٹا کا ایک دیوزری واسطہ اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھیں جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لونائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی ساری بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے توفے میں کیا لائے ہو لونائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لونائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لونائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کی لوگ آجاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لونائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لونائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لونائیڈس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لونائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا ایسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پر پھر بھی یہ لوگ بہت بہت دور تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اور ایکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلواری کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جن لیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ خاصتہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنی سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی رواست تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اسے وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کت نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہادوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کھڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے کہ گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی ہے راجہ کو لیونیڈیس کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بھیجتا ہے سپاہی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپاہیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈیس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آج میں آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رحم ہے نا جس سے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لیونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لیونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوہ راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھگ جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گرب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تبھی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تبھی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے اس کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ رہا تھا کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس ابھی اپنا تیار راجہ کی طرف پھیکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کی جذبے کے ساتھ شہد ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ہی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آگیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپاہیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے ہوئے اپنے راجہ کو لیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے میں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا گیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے کہہ جاتی تھی کہ کس طرح اپنے لوگوں کے لئے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لئے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے ہمارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بے ذاتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو غصہ آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ انڈیو نائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک ڈیوڈری واسطہ اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھیں جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لینائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی سارے بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے تحفے میں کیا لائے ہو لینائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا اسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لینائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لینائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کی لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لینائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لینائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائی وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لینائیڈس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سنچے کہ آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لینائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا کیسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے تو جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈیس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈیس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو اسی پاہیو کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لونیڈیس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا حتی کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لونیڈیس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لونیڈیس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلواری کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کی وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ڈوب گئے تھے جنرل لونیڈیس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لونیڈیس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ خاصتہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لونیڈیس اس کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھے پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی ریواز تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لونیڈیس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لونیڈیس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اسے وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو عادل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہادوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لونیڈیس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کڑے نہیں ہو سکتے لونیڈیس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے گی اس کی باتیں سن کر لونیڈیس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لونیڈیس کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے یہ اپنے سب سے خطرناک سپائی بھیجتا ہے سپائی انسان نہیں تھے یہ تین سو لوگ ان خطرناک سپائیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج اور کچھ جانور بھیجتا ہے پر لونیڈیس کے ساتھ ہی سب ہی کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپائیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آدمی آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رحم ہے نا جس سے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دونگی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تبیہ اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے جونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے جونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوپر راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس بھی اپنا تیار راجہ کی طرف پھیکتا ہے اسے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کے جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیئے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپائیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو تو ان کی طرح بڑھتے ہو اپنے راجہ کولینیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ہمیں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں اس پارٹر کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں جب سال سال کا ہوا تو اس کی ٹریننگ کو شروع کر دیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے خیجہ دی تھی کہ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لیے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سرد راج میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڈیو کو مار دیتا ہے اسے ہمارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت دوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لیے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گستا آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ انڈیوڈیونائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک دیوری واز تھا اگر اس کو جنگ لڑنی ہے لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لیونائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی ساری بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے توفے میں کیا لائے ہو لیونائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا اسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لیونائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گارڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لیونائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کے لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لیونائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لیونائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لیونائیڈس واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لیونائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا ایسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پر پھر بھی یہ لوگ بہت بہت دور تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے پاس سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوارے کریں گی باتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جن پر لیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا اور لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھے پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی ریواز تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری فارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہادوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے گی اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لیونیڈس کی باتوں پر بہت گھسا آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بھیجتا ہے سپاہی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپاہیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج اور کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آج میں آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رہم ہے نا جسے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لیونیڈس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لیونیڈس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا پر وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی صبح راجہ راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ رہا تھا کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس ابھی اپنا تیار راجہ کی طرف فکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اپنی جیت کی جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ہی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آگیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپاہیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے ہو اپنے راجہ کولیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے کا اجادی تھی کی کس طرح اپنے لوگوں کے لئے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لئے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈیس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گذرتا ہے ایک دن لونائیڈیس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈیس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈیس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈیس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈیس کو گستا آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ انڈیوڈیونائیڈیس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک دیوری واز تھا اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھی جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لینوائن پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا گناہ بنا لے گا پجاری اس کی سارے بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے توفے میں کیا لائے ہو لینوائن ایڈیس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لینوائن ایڈیس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا لینوائن ایڈیس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کی لوگ آجاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لینوائن ایڈیس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لینوائن ایڈیس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لینوائن ایڈیس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کی باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لینوائن ایڈیس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اسپارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجلہ کا سامنا ایسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں سے جا رہے تھی تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اسپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو پتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے تو جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ اسپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تب ہی ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تب ہی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا حتی کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلواری کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک طوفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک طوفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوب گئے تھے جنرلیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے اس پارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی رواست تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست اور تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہادوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لیونیڈس کی باتوں پر بہت گھسا آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپائی بھیجتا ہے سپائی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپائیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج اور کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈس کے ساتھ ہی سبھی کو مار دیتے ہیں اپنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپائیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آدمی آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رہم ہے نا جس سے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لینیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لینیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تبھی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تبھی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوہ راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھگ جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گرب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تبھی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تبھی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ رہا تھا کہ ہمارے راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس ابھی اپنا تیار راجہ کی طرف فکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کی جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آگیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپاہیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے ہوئے اپنے راجہ کو لیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے میں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا گیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے کہہ جاتی تھی کہ کس طرح اپنے لوگوں کے لئے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لئے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے ہمارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بے ذاتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو غصہ آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ انڈیو نائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنی زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک ڈیوڈری واسطہ اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھیں جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لینوین پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی سارے بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے تحفے میں کیا لائے ہو لینوین ایڈیس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لینوین ایڈیس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک گلد لڑکی کا ایک میسج دیتا ہے جو ان کے گوڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے لینوین ایڈیس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کی لوگ آجاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لینوین ایڈیس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لینوین ایڈیس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گوڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لینوین ایڈیس اب واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں کی وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کی باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سوچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لینیڈیس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارڈا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھی تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو بتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لونیڈیس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لونیڈیس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لونیڈیس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوار کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کی وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹوپ گئے تھے جنرل لونیڈیس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لونیڈیس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے کہ سبھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ خاصتہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لونیڈیس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھے پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی ریواز تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لونیڈیس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لونیڈیس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو عادل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری پارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہدوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈیس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہدور ہیں لیکن تم میرے حلاف کڑے نہیں ہو سکتے لیونیڈیس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہدور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے میں ایک مہربان خدا ہوں تم میرے سامنے جھگ جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے اس کی باتیں سن کر لونیڈیس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب میں جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لونیڈیس کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بھیجتا ہے سپاہی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپاہیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج کچھ چانور بھیجتا ہے پر لونیڈیس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آج میں آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رہم ہے نا جس سے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کی وہ اپنے راجہ لونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کی یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگلی سوپر راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیڑ لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے اس کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس ابھی اپنا تیار راجہ کی طرف پھیکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھ ہی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کی جذبے کے ساتھ شہد ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ہی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاتھ جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپاہیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو تو ان کی طرح بڑھتے ہوئے اپنے راجہ کو لیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے